مجرورتو یہ بحث ہے مجرورات کی یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ مجرور تو صرف ایک ہے یعنی مظافلہ پھر مجرورات جمع کو کیوں ذکر کیا مجرور تو صرف ایک ہے یعنی مظافلہ پھر المجرورات جمع کیوں ذکر کیا گیا جواب یہ ہے کہ یہاں مجرورات کو جمع ذکر کرنا اس اعتبار سے ہے کہ اس کے افراد زیادہ ہیں اور جمع جس طرح اس وقت لانا جائز ہوتا ہے کہ جب انواز زیادہ ہوں اس وقت بھی جمع لانا ٹھیک ہوتا ہے جب افراد زیادہ ہوں جواب یہ ہے کہ یہاں پر مجرورات کا جمع ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اس کے افراد زیادہ ہیں اور جمع جس طرح اس وقت جائز ہوتی ہے جب انواز زیادہ ہوں اس وقت بھی جائز ہوتی ہے جب افراد زیادہ ہوں وَمَشْتَمَلَ عَلَىٰ عَلَمِ الْمُزَافِ عِلَيْهِ مجرور وہ ہے جو مشتمل ہو مزاف علیہ کی علامت پر مجرور کی تعریف کی مجرور وہ ہے جو مزاف علیہ کی علامت پر مشتمل ہو اور مزاف علیہ کی علامتیں تین ہیں کسرہ فتح اور یا کسرہ ہوتا ہے مفرد منصرف صحیح اور جمع مونس سالم میں جیسے مرر تو بی زیدین اور مرر تو بی مسلماتین فتح غیر منصرف میں ہوتا ہے جیسے مرر تو بی عمرہ اور یا اسمائے ستہ مکبرہ میں اور تسنیہ میں اور جمع مذکر سالم میں ہوتی ہے جیسے مرر تو بی ابی کا مرر تو بی مسلمینے اور مرر تو بی مسلمینہ تو مجرور وہ ہے جو مزاف علیہ کی علامت پر مشتمل ہو مزاف علیہ کی علامتیں تین ہیں کسرہ فتح اور یا کسرہ ہوتا ہے مفرد منصرف صحیح اور جمع مونس سالم میں جیسے مررتو بزید اور مررتو بمسلمات اور فتح غیر منصرف میں ہوتا ہے جیسے مررتو بعمرہ اور یا اسمائے ستہ مکبرہ میں اور تصنیہ میں اور جمع مذکر سالم میں ہوتی ہے جیسے مررتو بابی کا مررتو بمسلمین اور مررتو بمسلمین المضافو الیہ کلو اسم مضافلہ ہر وہ اسم ہے نصیبہ الیہ شیعون جس کی طرف منصوب کی جائے کوئی شیعہ وواسطت حرف جر کے واسطہ سے لفظاً خوابو لفظی ہو او تقدیراً یا وہ تقدیری ہو مراداً اس حال میں کہ وہ مراد ہو مضافلہ ہر وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی شیعہ منصوب ہو کوئی شیعہ حرف جر کے واسطہ سے منصوب ہو خوابو حرف جر لفظی ہو یا تقدیری ہو حرف جر لفظی ہو جیسے مررتو بزید اسم مرور زید کی طرف منصوب ہے حرف جر لفظی با کے ذریعے اور حرف جر تقدیری ہو غلام زیدن اصل میں غلام لزیدن تو یہاں پر غلام زید کی طرف منصوب ہے حرف جر تقدیری یعنی لام کے ذریعے مضافلہ حر وہ اسم ہے کہ اس کی طرف کوش ہے منصوب ہو حرف جر کے واسطہ سے خواہ وہ حرف جر لفظی ہو یا تقدیری ہو حرف جر لفظی ہو جیسے مرارتو بھی زیدن اس میں مرور زید کی طرف منصوب ہے حرف جر با کے ذریعے حرف جر لفظی یعنی با کے ذریعے اور حرف جر تقدیری ہو غلام زیدن اصل میں ہے غلام لزیدن اس میں غلام زید کی طرف منصوب ہے حرف جر تقدیری یعنی لام کے ذریعے مراداً یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہوتا ہے سمت یوم الجمعات اس میں سمت یوم کی طرف منصوب ہے حرف جر تقدیری فی کے واسطہ سے کیونکہ اصل میں ہے سمت فی یوم الجمعات حالانکہ یوم مضاف علیہ نہیں ہے سوال ہوتا ہے سمت یوم الجمعات اس میں سمت یوم کی طرف منصوب ہے حرف جر تقدیری فی کے ذریعے کیونکہ اصل میں ہے سمت فی یوم الجمعات حالانکہ یوم الجمع یہ مضاف علیہ نہیں ہے مراداً کہہ کر جواب دیا کہ حرف جر یہاں پر مطلب یہ ہے کہ حرف جر تقدیری مراد بھی ہو یعنی جر لفظوں میں ظاہر ہو اور سمت یوم الجمعات میں یوم الجمعہ پر جو جر ہے وہ لفظوں میں ظاہر نہیں ہے جواب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے حرف جر تقدیری مراد بھی ہو یعنی جر لفظوں میں ظاہر ہو اور یہاں پر جر لفظوں میں ظاہر نہیں ہے کیونکہ یوم الجمعہ میں لفظی طور پر کوئی جر نہیں ہے فت تقدیر ہو پس حرف جر کی تقدیر شرط ہو اس کی شرط یہ ہے یکون المضافو کہ ہو مضاف اسمن ایسا اسم مجردن تنوین ہو لی اجلحا کہ خالی ہو اس کی تنوین خالی ہو اس کی خالی ہو اپنی تنوین سے لی اجلحا اس اضافت کی وجہ سے حرف جر تقدیری کی شرط دو شرطیں ہیں نمبر ایک مضاف اسم ہو نمبر دو وہ اسم تنوین سے خالی ہو اضافت کی وجہ سے تقدیر حرف جر کی دو شرطیں ہیں نمبر ایک مضاف اسم ہو اور نمبر دو وہ اسم تنوین سے بھی اضافت کی وجہ سے خالی ہو پہلی شرط کی وجہ یہ ہے کہ اگر مضاف فیل ہو تو پھر اس کی اضافت لفظیہ ہوگی یا مانویہ یہ دونوں ناممکن ہیں اضافت لفظیہ تو اس لئے ناممکن ہے کہ اضافت لفظیہ کہتے ہیں مضاف سیغہ صفت کا اپنے معمول کی طرف مضاف ہو اور فیل سیغہ صفت کا نہیں ہوتا اور اضافت مانویہ اس لئے ممکن نہیں کہ اضافت مانویہ کا فیدہ تعریف یا تخصیص ہے اور فیل میں تعریف اور تخصیص نہیں ہوتی پہلی شرط کی وجہ یہ ہے کہ اگر مضاف فیل ہو تو پھر اس کی اضافت لفظیہ ہوگی یا معنویہ یہ دونوں ممکن نہیں ہیں اضافتِ لفظیہ تو اس لئے ممکن نہیں ہے کہ اضافتِ لفظیہ کہتے ہیں مضاف سیغہ صفت کا اپنے معمول کی طرف مضاف ہو جبکہ فیل سیغہ صفت کا نہیں ہوتا اور اضافتِ معنویہ اس لئے ممکن نہیں ہے کہ اضافتِ معنویہ کا فیدہ تعریف یا تخصیص ہے اور فیل میں تعریف اور تخصیص نہیں ہوتی اور دوسری شرط کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تنوین سے خالی ہونا اضافت کی وجہ سے اس لیے ضروری ہے کہ مضاف مضاف علیہ میں اتصال ہوتا ہے جبکہ تنوین دلالت کرتی ہے کہ اسم تام ہے یعنی ما قبل سے ماباد سے منکتے ہیں اور اتصال اور انکتامیں منافات ہیں دوسری شرط کی وجہ یہ ہے کہ مضاف مضاف علیہ میں اتصال ہوتا ہے جبکہ تنوین دلالت کرتی ہے کہ اسم تام ہے یعنی ماباد سے منکتے ہیں اور اتصال اور انکتامیں منافات ہیں وَهِيَ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْزِيَّةٌ اضافت مانویہ اور لفظیہ ہے فَالْمَعْنَوِيَّةُ پس اضافت مانویہ یہ ہے اَنْ يَكُونَ الْمُزَافُ غَيْرَ صِفَتٍ كَي مُزَافْ خُو اس صفت کا غیر مُزَافَتٍ إِلَى مَعْمُولِهَا جو مُزَافُ اپنے معمول کی طرف اضافت کی دو قسمیں اضافت مانویہ اضافت لفظیہ اضافت مانویہ یہ ہے کہ مضاف سیغہ صفت کا اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو سیغہ صفت سے مراد اسم فائل اسم مفعول اسم تفضیل وغیرہ ہیں اور معمول سے مراد فائل اور مفعول بھی ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک مضاف سیغہ صفت کا ہی نہ ہو جیسے غلام زید غلام سیغہ صفت کا نہیں ہے نمبر دو مضاف سیغہ صفت کا ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو جیسے کریم البلد کریم صفت تو ہے لیکن البلد نہ فائل ہے نہ مفعول بھی ہے بلکہ مفعول فی ہے تو اضافت کی دو قسم ہیں اضافت معنویہ اور اضافت لفظیہ اضافت معنویہ کہتے ہیں مضاف سیغہ صفت کا اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو صفت سے مراد اسم فائل اسم مفعول اسم تفضیل وغیرہ ہیں اور معمول سے مراد فائل اور مفعول بھی ہی ہیں تو یہاں پر دو صورتیں ہیں نمبر ایک مضاف سیغہ صفت کا ہی نہ ہو جیسے غلام زیدن غلام سیغہ صفت کا نہیں ہے نمبر دو مضاف سیغہ صفت کا ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو جیسے کریم البلد اب کریم صفت تو ہے لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے کیونکہ البلد نہ فائل ہے نہ مفعول بھی ہے بلکہ مفعول فی ہے وَهِيَ اِمَّا بِمَعْنَ اللَّامِ اور اضافت مانویہ یا لام کے معنی میں ہوگی فِي مَا عَدَى جِنْسِ جنس المضاف کی جنس کے ما سوام وَظَرْفِهِ اور اُس کے ظرف کے ما سوام اے وَإِمَّا بِمَعْنَا مِن اور یا مِن کے معنی میں ہوگا فِي جِنْسِ المضاف مضاف کی جنس میں وَبِمَعْنَا فِي یا فِي کے معنی میں ہوگی فِي ظرفی ہی مضاف کی ظرف میں وَهُوَ قَلِيلٌ اور وَوَ قَلِيلٌ ہے جیسے غلام زید اضافت مانویہ کی تین قسمیں ہیں اضافت علامیہ اضافت بیانیہ اور اضافت ظرفیہ اضافت علامیہ یہ ہے کہ مضافلہ مضاف کی نہ تو جنس ہو اور نہ اس کی ظرف ہو جیسے غلام زیدن یعنی غلام اللی زیدن اب زید غلام کے لئے نہ ظرف ہے نہ جنس ہے اضافت بیانیہ یہ ہے کہ مضافلہ مضاف کی جنس ہو جیسے خاتم فزتن یعنی خاتم من فزتن یہاں پر فزہ خاتم کی جنس ہے یعنی چاندی کی بنی ہوئی انگوٹھی اور اضافت ظرفیہ یہ ہے کہ مضافلہ مضاف کے لئے ظرف ہو جیسے ضرب اليوم یعنی ضرب فیل یوم تو یہاں پر اليوم ظرف کے لئے ظرف ہے اضافت معنویہ کی تین قسمیں ہیں اضافت لامیہ اضافت بیانیہ اور اضافت ظرفیہ اضافت لامیہ یہ ہے کہ مضافلہ مضاف کے لئے نہ ظرف ہو نہ جنس ہو جیسے غلام زیدن یعنی غلام لزیدن اس میں زید غلام کے لئے نہ ظرف ہے نہ جنس ہے اور اضافت بیانیہ یہ ہے کہ مضافلہ مضاف کی جنس ہو جیسے خاتم فزتن یعنی خاتم من فزتن اس میں فزہ مضافلہ خاتم کی جنس ہے یعنی چاندی کی بنی ہوئی انگوٹھی اور اضافت زرفیہ یہ ہے کہ مضافر مضاف کے لئے زرف ہو جیسے زرب اليوم یعنی زربن فی اليوم اس میں اليوم یہ زرب کے لئے زرف ہے وَهُوَ قَلِيلٌ اضافت زرفیہ قلیل ہے بعض نحوی تو کہتے ہیں کہ اضافت زرفیہ اضافت لامیہ ہی ہے کیونکہ دونوں میں اختصاص والا معنی پایا جاتا ہے چنانچہ زرب اليوم کا مطلب ہے زربن لہو اختصاص بالیوم ایسی زرب کے جس کا یوم کے ساتھ اختصاص ہے وَهُوَ قَلِيلٌ اضافت زرفیہ قلیل ہے کیونکہ بعض نحوی کہتے ہیں کہ اضافت زرفیہ اضافت لامیہ ہی ہے کیونکہ دونوں میں اختصاص والا معنی پایا جاتا ہے جیسے غلام زیدن کا مطلب ہے وہ غلام جو مختص ہے زید کے ساتھ اسی طرح زرب اليوم کا معنی ہے زربن لہو اختصاص بالیوم لہو اختصاص بالیوم وہ ایسی زرب کے جس کا یوم کے ساتھ اختصاص ہے موسیقی موسیقی